نبی کا نبی کا ذرا جملے تو سنو میرے نبی کی حدیث تو سنو میرے نبی نے کیا فرمایا سنو اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوں ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیور ورنڈ کو ابھی سبسکرائب کریں سملنا چاہتے ہیں بولو نمبر ایک آج کے بعد نمازوں کی پابندی کس کی پابندی بولو نمازوں کی پابندی اور اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا لذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو آپ سے آپ اتنا کام کر سکتے ہو اتنا کام کر سکتے ہو کہ گاؤں میں صدار آ سکتا ہے لیکن تھوڑی سی توجہ دینے پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں کس سے بچاؤں والوں یہ کس سے کہا آپ سے اگر آپ ذمہ داری لینا تو بچا سکتے کیسے میں بتاتا ہوں ہمارے یہاں جو پرائیاں جنم لے رہی ہیں ان کو اٹھاتا ہوں تمہاری یہاں پر شادی ہوتی ہے نبی فرماتے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت نکاح اور شادی اب اگر شروع سے لے کر کے آخیر تک جتنی بھی رسمیں ہوں آپ دیکھ لو اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتی ہو تو مجھے بتا شروع سے لے کر آخیر تک اب تو اتنی بے حیائی برسنے لگی اتنی بے حیائی اتنی بے حیائی دولہ اگر گھر میں آیا تو جوان جوان لڑکیاں چچیری تیری پوپیری ممیری خلیری اور اب تو اتنا آگے بڑا کہ پوری بارات کا استقبال کیا جا رہا ہے تو لڑکیاں پھولوں کے ذریعے استقبال کر رہی ہیں وہ اس گاؤں میں بھی ہے پھولوں کے ذریعے لڑکیاں استقبال کر رہی ہیں اللہ کے بندوں تھوڑی سی عقل تو رکھو اگر سوا آدمی بارات میں آئے وہ کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو چورائے پھر کھڑا کر دے کہ ہر باراتی میری بیٹی کو دیکھتا ہوا نکل جائے تھوڑی سی عقل تو ہونی چاہیے تھوڑا سا تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے کون سا باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو نمائش کی جگہ ہے اور نمائش بنائے پڑا ہر باراتی نکل لکل کے جا رہا ہے اچھے لوگوں میں آپ اچھے جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ان میں لڑکیاں پھول کی پتیاں مار رہی ہیں پھولوں سے استقبال کیا جا رہا ہے مسلمانوں تمہارا کلچر یہ نہیں ہے ہمارا کلچر یہ نہیں ہے ہماری بیٹی گھر میں رہنے کے لیے ہماری بیٹی پردے سے رہنے کے لیے ہماری بیٹی گھر کی زینت بننے کے لیے بازار کی زینت کے لیے نہیں ایک ہماری بیٹی بیٹی کہاں ہرم이가 پھول کیا تو ہماری بیٹی ہماری بیٹی آنے کے لیے جتنا ننگا فلموں میں ٹی ویوں میں موبائلوں میں دیکھ دیکھ کے لڑکیاں وہ عورتیں جو فلمیں بنانے والی ہیں وہ پہن رہی ہیں اتنی ننگا ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں پہن رہی ہیں ہماری بیٹیاں پہن رہی ہیں ہماری بہنیں پہن رہی ہیں اب کوئی عالم ہمارے تمہارے گھر میں یہ کہنے نہیں جائے گا کہ اپنی بیٹی کو دپٹہ اڑاؤ اپنی بیٹی کو کپڑے پورے پہناؤ یہ باپ کی ذمہ داری ہے باپ کی اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے ماں کی جب اس ماں باپ کے گھر میں یہ بچی پیدا ہوئی ہے اگر بخار آ جائے تو تمہیں دیکھنا پڑتا ہے اگر ہاتھ کٹے تو تمہیں دیکھنا پڑتا ہے اگر طبیعت خراب ہو تو تمہیں دیکھنا پڑتا ہے آج شریعت کا خون ہماری بچی کر رہی ہے تو نہ ماں کو پرواہ ہے نہ باپ کو پرواہ ہے نبی کا نبی کا ذرا جملے تو سنو میرے نبی کی حدیث تو سنو میرے نبی نے کیا فرمایا سنو اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہو اللہ سمت جس کے گھر میں بیٹیاں ہو اور وہ ان بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے ان بیٹی کی پرورش کرنے کے بعد شوہر کے گھر میں پہنچا دے یعنی نکاح کر دے شادی کر دے شادی کر دے وہ بیٹی کو اس سے ساتھ وہاں پہنچا دے میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی باپ نے ماں نے تین بیٹیوں کو ایسے کر لیا تو جنگت کا ذمہ دار میں ہوں میں اس کو جنگت دلواؤں گا کسی نے پوچھا صحابی نے پوچھا آقا اگر کسی کی دو بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا وہ بھی صحیح طریقے سے پرورش کرے اس کو بھی جنگت میں دوں گا اللہ اس سمد ایک صحابی نے اور پوچھا آقا اگر کسی کی ایک ہو تو میرے نبی نے فرمایا اگر وہ صحیح پرورش کرے اس کے لیے بھی جنگت ہے ارے یہ تو صحیح پرورش کرنے کے لیے ہے لیکن ذرا اس کے الٹا حدیث سراؤں جس کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں جس کی بیٹیاں پیش نیلے کپڑے پہنٹی ہیں جس کی بیٹیاں شادی میں بالوں کی کٹنگ دکھا رہی ہیں جس کی بیٹیاں شادی میں اپنے کپڑے دکھانے کے لیے اپنے چسم دکھانے کے لیے جس کی بیٹیاں محلوں میں میک اپ کر کے کھوم رہی ہیں جس کی بیٹیاں مازاروں میں اور پازاروں میں کھوم رہی ہیں اب وہ بھی سنے نبی کی حدیث سنے اگر کسی کی ایک بیٹی ایسی ہو وہ بھی سنے اگر کسی کی دو بیٹی ہو وہ بھی سنے اگر کسی کی تین بیٹی ہو تو وہ بھی سنے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہو اگر کسی کی بیٹی شادیوں میں تو پٹا نہ ہو رہے بے آئی آئی کر رہی ہو بے پردہ گھوم رہی ہو اسلام کو داگتا کر رہی ہو نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ دیوز ہیں وہ ماں باپ دیوز ہیں اور نبی کا ایک جمعہ سنو اگر کوئی مسلمان اپنی نئی 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 کو لے کر کے اسے سجا کر کے ساری پینا کر کے دیکوریشن کرا کے میلے میں لے جاتا ہے شادیوں میں لے جاتا ہے دوستوں سے ملواتا ہے ادھر کا در گھوماتا ہے نبی فرماتے ہیں وہ شعور کی دیوز ہیں وہ ماں باپ دیوز ہیں اب آمنہ کے لال کا فرمان سنو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کا فرمان سنو جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا اسی نبی نے فرمایا ہے اسی آقا نے فرمایا ہے جسی پیٹیاں پہ پردہ گھوم رہی ہو جس کی پیٹیاں فیشنی لے کپڑے پینکے گھوم رہی ہو وہ ماں باپ دیوز ہیں اس کے پہناوے سے اس کے چالوں چلن سے وہ ماباپ راضی ہو نبی فرماتے ہیں یہ ماباپ جنت میں نہیں جا سکتا جنت میں نہیں جا سکتا جنت میں نہیں جا سکتا میرا قامہ ہے پوری دنگ ایک طرح نبی بھی فرمان ایک طرح زمین پڑھ سکتی ہے آسمان پڑھ سکتا ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں دیشت شہر اللہ سبحانہ اللہ نارے تقیی نارے رسالت نارے غوثیت مسرقی علی حضرت فیضانِ علی حضرت فیضانِ مضور تاجی شریعہ جسنِ جشنِ غوثی ورا حضرت نامہ سید مقمر رحمان صاحب اگر چاہیں میں ایک والے بھائی تو اس کا ایک کو کم کر سکتے ہیں باقی ہم نہیں جانتے آپ اچھا جانتے آپ ماسٹر ہیں کیونکہ ہمیں کیا پتہ کیسا ہمیں تو بول نہیں رہتا آپ کو جیسے اچھا لگے ویسے کر دینا میرا مطلب یہ ہر ہر بات سمجھ میں آنی چاہیے جب شاعر آئیں تو ان کے لیے ایک کو کر دینا کیونکہ جو جس نہج کے لیے ہوتا ہے وہ ترنم میں پڑھا جاتا ہے اس لیے وہاں ایک کو کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال میں یہ چاہتا ہوں تاکہ میری ہر ہر بات آپ تک پہنچ جائے بولو یہ ذمہ داری کس کی ہے بولو ماں باپ کی ہے مگر اپنے گریبانوں میں اب جھانک کے دیکھو کیا اپنی اپنی ذمہ داری نبھارا اور باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے ماں کی میری بہنیں سننے ہیں کس کی ذمہ داری ہے بولو مگر ایمانداری سے بتاؤ ماں کر رہی ہے ماں تو خود بیٹی سے زیادہ بالوں میں گمپے نکال رہی ہے بیٹی سے زیادہ یہ سوچ رہی ہے کہ جو میری جوان دھڑکی ہے اس سے بھی اور چھوٹی ہو جاؤں اور چھوٹے کپڑے بھوڑی گھوڑی نہیں لگاؤں جوان جب بیٹی چالیس سال کی تو ہو گئی اب کیا رہ گیا پرانی بیوار پر پینٹ کر کے کیا وہ نہیں ہو جائے گی یار کچھ تو سوچنا چاہیے لبی فرماتے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گوڑ اطلب الغلم مل المادی لالادس حدیث کے تیچ لبی فرماتے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گوڑ اور جب مدرسہ ہی بگڑا ہوا تو بچے گا کیا ہوگا پہلا اکواری لڑکی یہ نہیں لگاتی تھی لالی نہیں لگاتی تھی میندی یہاں تک نہیں کسی اگر ہتیلی پر لگا لیا تو لگا لیا بہت زیادہ میک اپ نہیں کرتی سمپل رہتی تھی سادہ رہتی تھی بس سابنوں کو ان سے مدھولی اور سرما لگتی سب رہتا تھا وہ نہیں لگاتی تھی لالی یا بہت سارا میک اپ جو دلہن ہوتی تھی وہ میک اپ کرتی تھی بولو ہے کہ نہیں ہے اور آج تم اپنے گھروں میں سات سال کی بچی اتنا میک اپ کروئی ہوگی جیسے پورے دلہن کا میک اپ سات سال کی بچی آٹھ سال کی بچی اس کے لالی لگ ہوئی دیکھ لو بندی لگ ہوئی دیکھ لو اور یہ پٹلے بھی دیکھ لو بالوں میں یہ ٹیڑے بھیڑے کر کے وہ کلپ لگا دے گی چمٹیے لگائے گی زبردستی کھینچ کھینچ کے کہیں کر رہی ہے چھٹی اللہ نے پیچھے دیئے تو کھینچ کے آگے لے آئے بولو نہیں ہے ایسا یہ اب یہ سات سال کی بچی نے خود اتنے گمپے نکال لی بولو سات سال کی بچی نے خود خرید کے لاکر لالی لگائی یہ کس نے لگائی ماں نے پینڈ پنائے گی پھر اوپر سے ٹاپ پنائے گی جیسے پٹلے ہوں گے ویسے ہی یہ کانوں کے کنڈل ہوں گے یہاں تک لٹک ہوئے اور جنہیں نے ایسے کہ یہ سارے سارا ماں کے کھاتے میں جاتا تھا یہ سب ماں کرتی ہے ماں یہ ماں خرید کر آ رہی ہے ابھی سے اس نے اپنی بیٹی کو ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا لگتا ہی نہیں کہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے ایسا لگتا کسی انگریز کی بیٹی ہے اور باپ ہے لے چاہتا ہے یہ تو اتوز بہرہ گونگا ملکہ دکھ رہے آئے مگر جان بوچ کے آنکھیں بند کرے پڑا تم ہمیں دکھینے رہی ہو جو چاہو کرتا ہے بہرہ ہم تو کچھ سنی نہیں رہے بلکل گونگا ہو گیا بہرہ ہو گیا کوئی کچھ بولنے والا ہی نہیں بگاڑنے میں ہاتھ ہی سی گا پہلے کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے سامنے بیڑی سگرٹ نہیں پیتے تھے پہلے پیتے نہیں اور اگر کسی کی عادت پڑ گئی تو کونے میں جنگل میں چھپ چھپ کے پیتے تھے بولو ہے کہ نہیں ہے اور باپ کے سامنے تو بالکل نہیں اور آگ باپ کہہ رہا ہے تھکتا ہو گیا یہ لگاتا کیوں نہیں لگا یہ باپ ہے باپ نہیں گی ایسا یہ باپ ہے باپ ارے کون سدھارے گا اب کوئی بولنے والا رہا ہے تمہیں ایک بار بتا ہوں تمہارے ہم میلا لگتا ہو کہ کہیں نہ کئی کبھی نہ کبھی بولو لگتا نہیں لگتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھیں ان کی نیت اتنی گندی ان کی سوچ اتنی گندی کھل کے بولوں میں اتنی گندی نیت سوچ ذہنیت بلکل گندی بتاؤں کیسے تمہارے ہم میلا لگتا نہیں لگتا بولو ارے بولو لاؤں میلا لگتا ہے اس میلے میں بسات خانے کی دکانیں لگتی نہیں لگتی ہیں کیا بیڑی پینے جا رہے ہوگی بسات خانے کی دکانیں لگتی ہیں اس میں سمجھے کمیٹی والوں نے سلح جیت کھائی ہے کوئی بات نہیں ہے یہ کھڑے رہنے تو ان کو اچھے لگ رہے ہیں تو اب ہوا کیا کیا کا میری طرح توجہ ہے تمہارے ہم میلا لگتا ہے اس میں کیا لگتے ہیں بسات خانے کی دکانیں یار پتہ نہیں کیا ہوگیا ہم لوگوں کو ہوتی نہیں ہوتی بسات خانے کی دکانوں میں مردوں کا سامان ملتا عورتوں کا بتائی چوڑی ملے گی وہ عورتوں کی کانوں میں کندل وہ عورتوں کے گلے میں چین وہ عورتوں کے چمٹی کلیپ چٹییں بندے جو بھی کچھ ملے گا کریم پورڈر وہ کس کے ملے گا عورتوں کے عورتوں کے لیے ملے گا نا مگر نیت اتنی کندی ہو گئی تم دیکھ لے نا کل کوئی تمہارے یہاں میلا لگے گا نا تو دس بیس لفنگے بسات خانے کی دکانوں میں ٹیلٹو ہوگے ملے گا کون لفنگے جن کے کولوں پہ گوشت نہیں ہے پینٹ نکلی جا رہی گھٹنے پہ پھٹوٹی گالوں میں گڑے آنکھوں میں گڑے چہرہ پیلا چلیا چدے کی طرح مگر بال ہی اکھڑے گے تو سہی کے کانٹے پرانا آدمی آج بھی گڑھ کھانے والا مٹھا پینے والا کام کرنے والا خمپڑ مار دینا تو تین کلوا دی کھا گا دو بوتلے چڑھیں گی آپ کو گڑے کے لئے